اگلی آیات میں اس رحمت اور برکت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں عطا کی ہے کہ اگر اللہ کی رحمت اور قربت چاہتے ہو تو اس کے حصول کا آسان راستہ قرآن اور سنت ہے اللہ کی معرفت اور ملاقات کے لیے ان دو چیزوں کو اپنانا ضروری ہے جیسے کسی منظر کو پوری طرح دیکھنے کے لیے دونوں آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایک آنکھ سے تو صرف ایک سائٹ کا ویو نظر آتا ہے چاہے ابھی ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لیں اپنی ایک آنکھ پر ہاتھ رکھیں اور گرد کی چیزوں کو دیکھیں اور پھر دونوں آنکھوں سے دوبارہ دیکھیں تو آپ کو دونوں دفعہ منظر میں صاف فرق نظر آئے گا مطلب ایک آنکھ سے ادھورا ویو نظر آتا ہے اور دونوں آنکھوں سے ویو پورا دکھائی دیتا ہے بلکل اسی طرح قرآن اور سنت بھی دو آنکھوں کی عصیت رکھتی ہیں اگر زندگی میں ٹھوکر کھائے بغیر سیدھا چلنا ہے اور آخرت میں اللہ کے دیدار کی خواہش ہے تو یہ دونوں آنکھیں مست ہیں اور سنت سے مراد صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری شخصیت اور روز مرہ زندگی گزارنے کے طریقے نہیں آتے مثلا وہ سوتے کیسے تھے اٹھتے کیسے تھے کپڑے کیسے پسند کرتے تھے ان کی داڑی کیسی تھی وہ کیسے کھانا کھاتے تھے مطلب ان کا اٹھنا بیٹھنا پوری روٹین بلکہ سنت میں ان کی زندگی کا مشن بھی آتا ہے اور اسے بھی اپنانے کی ضرورت ہے جس کے لیے انہوں نے اتنے ظلم برداشت کیے اپنے خاندان والوں کے تانے سنے دشمنی مولنی اور طائف کے لوگوں کے پتھر کھائے یہاں تک کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا لیکن کس لیے صرف اللہ کے دین کا نظام قائم کرنے کے لیے تو ہمیں بھی ان کی پوری زندگی اور ان کے مقصد دونوں چیزوں کو پنانا ہے یہ ہے کمپلیٹ سنت اور یہاں ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی وسط کی طرف پیشا رہے ہیں الفاظ ہیں یا یحن ناس انی رسول اللہ علیکم جمیع کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول تھے وہ اپنی اپنی قوم اور علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے اور ان کی ذمہ داری صرف ان کے علاقے تک محدود تھی اس کے برعکس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت زمان و مقاہ کی قید سے ازاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانا اور عمل کرنا کامیابی کی زمانت ہے اور ساتھ ہی قرآن کی اہمیت واضح کی گئی کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں اللہ کی وسیعت ہے اللہ کی نشانی ہے جیسے کوئی چیز ہمارے ماں باپ امی ابو کی نشانی ہوتی ہے تو ہم اسے کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں یا کوئی ایسے الفاظ یا جملے جو انہوں نے ہمیں وسیعت کے طور پر کہے ہوں تو ہم انہیں کتنا یاد رکھتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل اسی طرح یہ قرآن ہمارے اللہ کی وسیعت ہے اس کی باتیں ہیں اور ان دونوں چیزوں کی اہمیت کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے اور وہ دو چیزیں ہیں قرآن اور سنت یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور موجزہ عطا کیا گیا یہ باقی تمام انبیاء کی موجزوں سے ڈیفرنٹ بھی ہے اور افسر بھی ہیں مثال کے طور پر حضرت صالح کو اونٹنی عطا ہوئی حضرت موسیٰ کا عصا اور ید بیزہ اور حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا تھنڈا ہو جانا اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بہت سے موجزہ عطا کیے گئے جس میں ان کا پیدا ہوتے ساتھی بولنا اور کلام کرنا اور بھڑے ہو کر جب وہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھوک مارتے تو اس پرندے میں جان پڑ جاتی وہ اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتے اور ملتوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے لیکن یہ تمام موجزے وقتی تھے اور دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے اس کے برعکس قرآن دائمی ہے اور یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے یعنی باقی رسولوں کے موجزے ان کی وفات کے ساتھ ختم ہو گئے اور یہ کہ جن لوگوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان پر تو اس وقت بہت اثر ہوا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ سب ایک قصہ کہانی بن جاتا مطلب جب وہ اپنی نیکس جنریشن کو بتاتے تو ان پر وہ اثر نہ ہوتا جو خود ان دیکھنے والوں پر ہوا تھا جبکہ قرآن جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے یہ ہمیشہ کا موجزہ ہے جو تا قیامت اسی طرح اپنی اصل شکل میں موجود رہے گا اور دوسرا اس کا تعلق آنکھوں سے نہیں بلکہ سننے سے ہے یعنی یہ کلام اپنے سننے والوں کے کانوں کے ذریعے ان کے دل پر اثر کرتا ہے اور آج بھی جو لوگ اسے سنتے ہیں ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے مثلا جیسے اپنے یوٹیوب پر اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہاؤ پیپل ریکٹ اپون لسننگ قرآن فرس ٹائم اور اس میں نون مسلمز کے ریکشنز بھی ریکارڈ کی ہیں لوگوں نے کیونکہ اس کے الفاظ اور آواز میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ اثرات رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل بہت سے ڈاکٹرز نے قرآن کی ریسائٹیشن سننے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج شروع کیا ہے اور اس کے ریزلٹ بہت پوزیٹیو آ رہے ہیں کیونکہ اس کی ساؤنڈ فیوز ہمارے جسم میں خون کے ساتھ شامل ہو کر بیماری کے خلاف لڑنے والے خلیوں کو سٹرونگ کرتی ہیں اور یہ خون میں گردش کرنے کے حوالے سے علامہ اقبال کا ایک شیر بھی ہے فارسی میں کشتن ابلیس کا رہائے مشکل است جس کا مفہوم ہے کہ ابلیس سے لڑنا یا جنگ کرنا ایک مشکل کام ہے کیونکہ وہ ہمارے جسم میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے اور اس کا مقابلہ صرف قرآن کی تلوار سے ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے جسم میں خون میں شامل ہو جاتا ہے تو جتنا اس قرآن کو اپنے دل میں اتارتے جاؤ گے شیطان سے بچنا اتنا ہی آسان ہوتا جائے گا کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا مورچہ قرآن ہے اول تو اس قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتا ہزار کام ہزار چیزیں ذہن میں آ جائیں گی یا کوئی بچہ ہی رونے لگ جائے گا پھر اگر کوئی قرآن پکڑ ہی لے تو اس کے ذہن میں صرف زبانی پڑھ لینے کی خواہش ڈال دیتا ہے جیسے آج کل ہمارے نائنٹی پرسنٹ مسلمان یہی کرتے ہیں کہ چلو ٹائم کم ہے صرف عرپی پڑھ کے سواب حاصل کر لیا جائے سمجھنے کا کام کسی فرصت کے وقت کریں گے اور ساری زندگی وہ فرصت کا ٹائم نہیں ملتا اور ایون جو سمجھ بھی لیتے ہیں تو شیطان انہیں عمل کی طرف نہیں آنے دیتا اور ان میں سے جو عمل کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے اکثر کو شیطان تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے اسی مشن کا ذکر اس سورہ کے سٹارٹ میں ان الفاظ میں ملتا ہے کہ میں ضرور ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا اور یہ قرآن ہی ہے جو اللہ کا سیدھے راستہ ہمیں بتاتا ہے اور اسی وجہ سے شیطان ہمیں سب سے زیادہ قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے تو قرآن نہ صرف ہماری جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ یہ ہماری سپیرچول اور سائیکلوجیکل پروپلمز کو بھی سوال کرتا ہے جیسے ذہنی الجن حسد، کینا بغز، ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ قرآن میں مختلف جگہ پر اس کو شفا کہا گیا ہے کہ قرآن میں ہمارے دلوں کی بیماریوں کی بھی شفا ہے اور ایک اور جگہ پر یوں فرمایا کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل اتمنان پاتے ہیں یعنی دلوں میں جو بیچینی ہے وہ قرآن سے اللہ کے ذکر سے ہی دور ہوتی ہے اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کھول کر بیان کر دی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ کا ظلم نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کر کے اور قرآن میں مختلف مقامات پر گناہ اور نافرمانی کو ظلم کے الفاظ کے ساتھ منچن کیا گیا ہے مثال کے طور پر حضرت آدم کی دعا کے الفاظ جو اسی سورہ میں ہمیں ملتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کیونکہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اصل میں وہ خود پر ظلم کرتا ہے کیونکہ اس کی سزا بھی اسی کو بھوکتنی پڑے گی اسی طرح قرآن میں حضرت موسیٰ کی ایک دعا ملتی ہے تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ یہ کلیر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اس کے بعد نیکسٹ آیات میں ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جو لوگ دوسروں کو برائیوں سے روکتے تھے تو بعض لوگ آ کر انہیں منع کیا کرتے تھے کہ تم کیوں ان برے کام کرنے والوں کو سمجھاتے ہو انہوں نے تو تمہاری بات سمجھنی نہیں نہ ماننی ہے تو پھر کیا فائدہ تم بس خود اچھے کام کر لو یہی کافی ہے اور ان نافرمانوں کو سمجھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو اس پر ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہم تو صرف اپنی سیف سائٹ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے سرخ روح ہو سکیں کہ ہم نے تو انہیں نصیت کر دی تھی تو جب عذاب آیا تو صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو خود بھی اللہ کے حکامات مانتے تھے اور دوسروں کو نصیت بھی کرتے تھے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نہ صرف خود اچھے کام کرنا ضروری ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو سمجھاتے رہنا بھی ضروری ہے اس کے بعد کائنات کے سب سے پہلے اہد کا ذکر کیا گیا جو اللہ سبحان و تعالی نے تمام ارواح سے عالم بالا میں لیا تھا یعنی تمام روحوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے ان سب سے ایک سوال کیا تھا اللہ ستو بھی ربکم کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں تو سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں تو اس اقرار کو اہدِ الست کہا جاتا ہے پھر نیکسٹ آیات میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں یعنی اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی اللہ کے سواہی باتت کی جاتی ہے مثلاً آگ بد سورج چاند ستارے وغیرہ اس میں ایک چیز انسان کا اپنا نفس بھی ہے اگر انسان اپنے نفس اور خواہشات کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھے گا تو ایک دن آئے گا یہ اپنی خواہشات کا غلام بن جائے گا اور پھر یہ نفس اسے توزخ میں دکیل دے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے اس حوالے سے قرآن میں ایک مقام پر نفس کی پیروی کرنے والوں کے مطلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح کیا گیا کہ آپ کا ایسے بندے سے کوئی واسطہ نہیں آپ اس پر نگران نہیں ہے جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا سورہ فرقان کی آیت 43 میں ہے کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہو تو کیا آپ اس پر نگے بان ہو سکتے ہیں یعنی اپنے نفس اور خواہش کی ہر بات ماننے والا انسان شرک کا مرتقب ہوتا ہے مطلب وہ اللہ کی احکامات کے مقابلے میں اپنے نفس کی بات مانتا ہے اور جب بھی اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات مانی جائے اور خود کو اس کے سامنے سبمیٹ کر دیا جائے تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے اور یہاں پہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے کتے سے ریلیٹ کی ہے کہ جیسے کتہ ہر وقت اپنی زبان باہر لٹکائے رکھتا ہے تو اسی طرح یہ انسان بھی ہر وقت اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے لگا رہا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ جنات اور انسانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں جہنم کے لئے بنایا گیا ہے اور ان کے اصاف کیا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں اور ان کے پاس آنکھیں ہیں پر ان سے وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو اور اس کے علاوہ کچھ ہدایات دی گئیں جیسے کہ نرمی اور درگزار اختیار کرو اور جاہلوں سے بلا وجہ بحث نہ کرو اور پھر شیطانی وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا کہ جیسے ہی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ذہن میں آئے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو اور پھر سورہ کے آخر میں قرآن کی صفات اور عظمت واضح کر کے اس کو سننے کے عداب بتائے گئے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور خموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے کی تاقید کی گئی اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے پاس ذکر کرنے والوں کی کمی نہیں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں اس کی تصویح اور سجدوں میں مصروف رہتے ہیں اور وہ بالکل بھی تقبر نہیں کرتے اور اس چیز سے تھکتے نہیں یعنی اللہ کو یہ ہم انسانوں کے اپنے فائدے کی بات ہے اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ آراف ختم ہوتی ہے سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا ونستغفروکا ونطوبولیک